بسم اللہ الرحمن الرحیم سینیٹر دلاور خان سینیٹر احمد خان سینیٹر کوہدہ بابر سینیٹر نصیب اللہ بازعی شامل ہیں مسلمی قنون آزم نظیر تارہ کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے بزید تھی یوسف رضا گلانی سینیٹ میں قائدہ حضب اختلاف مقرر ہو چکے ہیں سینیٹ سیکریٹریٹ نے لوڈفکیشن بھی جاری کر دیا ہے پیبلز پارٹیو میں ادوار نے تیس ارکان کی حمایت کے دس خط کے ساتھ درخواست جمع کروائی چار آزاز سینیٹرز نے بھی یوسف رضا گلانی کی حمایت کی جن میں سینیٹر دلاور خان سینیٹر احمد خان سینیٹر کوہدہ بابر اور سینیٹر نصیب اللہ بازعی شامل ہیں مسلمی قنون آزم نظیر تارہ کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے بزید تھی اور شہزاد اکبر نے ٹویٹر پر سینیٹر یوسف رضا گلانی کے اپوزیشن لیڈر مقرر ہونے کا نوٹفکیشن شیئر کر دیا ہے شہزاد اکبر نے لکھا دکھ تو ہو رہا ہوگا باجی آپ کو یہ ٹویٹ بھی دکھا رہے ہیں اور وہ نوٹفکیشن جو کہ یوسف رضا گلانی کے تقاری کا جاری کیا گیا ہے 92 نیوز کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں شہزاد اکبر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے دکھ تو ہو رہا ہوگا باجی مریم نواز کو مخاطب کرتے ہوئے شہزاد اکبر کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے شہزاد اکبر نے ٹویٹر پر سینیٹر یوسف رضا گلانی کے اپوزیشن لیڈر مقرر ہونے کا نوٹفکیشن شیئر کر دیا ہے شہزاد اکبر نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا ہے دکھ تو ہو رہا ہوگا باجی آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلم لیگ نون کی نائب سطح مریم نواز کو شہزاد اکبر نے اپنے ٹویٹ میں مخاطب کیا ہے اور اس کے علاوہ یوسف رضا گلانی چیئمن سینیٹ مقرر نون لیگ سیخ پا احسن اقبال کہتے ہیں وہ چیئمن جس کے خلاف عدالت میں دھاندلی کا مقدمہ ہے اس کے پاس جائیں کہ تقرر نامہ دیں یہ اچھا نہیں لگا پیپلز پارٹی اپنی مجبوری نواز شریف کو بیان کرتی تو وہ خوشی سے اہدہ دے دیتے یوسف رضا گلانی کے جانے سے اپوزیشن اتحاد کو دچکہ لگا جس نے بھی پی ڈی ایم کے مقاصے سے بے وفائی کی وہ بڑی قیمت ادا کرے گا پی ڈی ایم کے اس فیصلے کو آنر کرنا چاہیے اور اگر ان میں سرکاری سینیٹرز ڈال کے یا مقصود سینیٹرز کو شامل کر کے جنہیں باپ سینیٹرز کہا جاتا ہے پی ڈی ایم اتحاد کو ایک اور دھچکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پھر آمنے سامنے آگئی ہے یوسف رضا گلانی سینیٹ میں قائدہ حضب اختلاف مقرر بات کریں گے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ رشید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا پی ڈی ایم کو ایک اور دھچکہ لگا ہے پیپلز پارٹی کیا پی ڈی ایم سے الگ ہو چکی ہے میں پیپلز پارٹی کی ایک لائن کا جملہ بنوان چاہتا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی خطا ہو چکی ہے آپ اور پی ڈی ایم کا اے این پی نے بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتی ہے فضل رحمان صاحب کے ووٹ جو ہیں خلا میں پانچ رٹک رہے ہیں نہ اتر کے رہے نہ اتر کے رہے اور جتنا بڑا دھشکہ نون لیگ کو پہنچا ہے اس نے زیادہ دھشکہ فضل رحمان صاحب کو بھی پہنچا ہے کہ ان کی جو ایک دادا گری بنی ہوئی تھی سیاسی وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے اور اب انہوں نے کیا کرنا ہے ایک ریلی کی کال نہیں ہے وہ بھی اس کے بعد نکال کے دیکھ لیں وہ بھی ٹینٹ آفش ہوگی بی ڈی ایم کا سیاسی چنازہ نکل چکا ہے اور بی ڈی ایم جو ہے وہ اپنی سیاسی موت مر چکی ہے یہ کہنا کہ فلانا سینٹر جو ہے وہ یہ ہے اور فلانا وہ ہے یہ ہارے ہوئے کھسیانی بلی کھمپا نوچے والی بات ہیں اور مریم نواز شریف کے دور میں نواز شریف کی سیاست اور پیچھے چلی جائے گی اور آپ دیکھتے رہے کہ مریم نواز کے سیاسی فیصلے عمران خان کو طاقت پر روانا اور سیاسی طور پر مضبوط کر رہے ہیں اور یہ ایک عمران خان کا پوزیٹیف پوائنٹ ہے کہ ان کے جو غلط فیصلے ہیں وہ وزید تقویت عمران خان کو دے رہے ہیں میں اب پی ڈی ایم کا مجھے تو دس پارٹیوں کے نام نہیں آتے لیکن جو بھی وہ پارٹیاں ہیں تو یہ ڈھائی پارٹیاں ہیں ایک کھوٹیگ ایک ٹیپلز پارٹی اور آدھی تو یہ اپنے انجام کو سیاسی پہنچنے کرنے جو کچھ کرنا ہے انہوں نے جو کچھ بھی کرنا کرنے اب ان کا جو ڈنگ تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور حکمت ایک بیتر پوزیشن ٹھیک تو شیخ صاحب احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنی مجبوری نواز شریف کو بیان کرتی تو وہ خوشی سے حدہ دے دیتے ہیں یہ کس مجبوری کی بات کر رہے ہیں دیکھے کہ اب ہارے ہوئے لوگ جو ہیں وہ آپ پانچ دن اپنے چینل میں دیکھیں یہ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ تیہ ہے اس کو نہیں چھڑا جا سکتا اس کو نہیں بلا جا سکتا میں نے آپ کو صرف ایک خبر دی ہے کہ نون ڈیگ اور پیپلز پارٹی الگ ہو چکے باقی اقتی سیاست جب یہ اقتی سیاست کریں گے تو اس وقت دیکھ لیں گے کہ یہ کیا کرنے اس وقت اندر کی سیاست یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں جدا ہو چکے ہیں اور ان میں بڑا فیصلہ ہو چکے ہیں سیلن ٹھیک ہے تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس نے بے وفائی کی اس کو بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی تو کیا قیمت ہو سکتی ہے یہ سیاست میں یہ کہنا کہ بڑی قیمت دینی پڑے گی کوئی کسی کی قیمت نہیں ہوتی اور کوئی کسی کی قیمت نہیں دینی پڑتی ایسے ہی حالات یہ ملک کی سیاست ایسے چلتی جاتی ہے تو شیخ صاحب اگر دوبارہ سے مولانا فضل الرحمن ان کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر شیخ صاحب ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ پیپلز پارٹی دوبارہ سے متحد ہو جاتی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ اور ایون استیفے دینے پہ بھی مان جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا حکومت پھر کیا کرے گی خواب دیکھنے پر میرا مطلب ہے خواب دیکھنے کی اجازت تو ضرور ہے اس کی تعبیر اپنے مطلب کی نہیں نکالنے چاہیے پیپلز پارٹی دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے سورہ مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے پیپلز پارٹی سیسا بھی نہیں دیکھی اور نون کے ساتھ کھڑی بھی نہیں ہو ٹھیک ہے شیر شی صاحب امار صاحب موجود تھے آپ کا بہت شکریہ ایڈیٹر فورم رانہ عظیم صاحب نے بھی ہمیں جوان کیا ہے رانہ صاحب آج چیئرمن سینٹ جو ہیں وہ مقرر ہو چکے ہیں یوسف رضا گلانی تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ڈیویلمنٹ کو دیکھیں یہ یوسف رضا گلانی اپوزیشن لیڈر تو منتحب ہوگی لیکن اس کے بعد وہ اپوزیشن جو مل کر ایک اپوزیشن بنی تھی اس میں اختلافات کھل کے نہ صرف سامنے آگیا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے اور میرے پاس جو اطلاع ہے کہ مولانا فضل الرمان اور میان نوازشریف کا جو ابھی کچھ دیر پہلے رابطہ ہویا جس پر میان نوازشریف نے کہا ہے کہ مولانا صاحب ہم آپ کو پہلے ہی کہتے تھے کہ بی بس پارٹی آپ کے ساتھ ہاتھ کر رہی ہے سب کے ساتھ ہاتھ کر رہی ہے اب بی بس پارٹی پی ڈی ایم کو کیش کروا رہی ہے لیکن آپ اس بات کو نہیں مانتے تھے اور اب پی ڈی ایم نے جو ہماری کمر میں چھوڑا گمپہ ہے اس کے بعد تو اب بی بس پارٹی جو ہے کسی پی بس پارٹی کے کسی صورت میں بروسہ نہیں کیا جائے گا اور پی ڈی ایم جو ہے وہ مکمل طور پر نقصان میں جائے گی اور یہ واضح طور پر ممیان نوازشریف نے مولانا فضل عربان کو کہا کہ میں نے چند دیر پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ بی بس پارٹی اور چند اور ان کے ساتھ جو اے این پی اور دیگر جباتے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں وہ صرف اپنا فائدہ لینا چاہتی ہیں لیکن مولانا صاحب آپ نہیں بانتے تھے اور آج جو کیا گیا ہے اس کے بعد اب مسلم لیگ نون کسی صورت میں بھی مقصد بی بس پارٹی پر اعتبار نہیں کرے گی پی ڈی ایم اتحاد کو ایک اور دھچکا نون لیگ اور پیپلز پارٹی پھر آمنے سامنے آ چکی ہے یوسف رضا گلانی سینٹ میں قائدہ اس بے اختلاف مقرر ہو چکے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے کھل کر تحفوزات کا اظہار بھی کیا گیا ہے استیفہ اور لانگ مارچ کے بعد اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر بھی درادیں پڑ چکی ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے پی ڈی ایم اتحاد کو بڑا دھچکا لگا ہے یوسف رضا گلانی سینٹ میں قائدہ حضب اختلاف مقرر مسلم لیگ نون کی جانب سے کھل کر تحفوزات کا اظہار کیا جا رہا ہے استیفہ اور لانگ مارچ کے بعد اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر بھی درادیں پڑ چکی ہیں اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں ایڈیٹر فورم رانہ عظیم صاحب سے رانہ عظیم صاحب دو مرکزی جماعتیں پی ڈی ایم کی آمنے سامنے آ چکی ہیں اگر پیپلز پارٹی کے بات کی جائے تو سندھ حکومت ان کے پاس ہے ہی ساتھی ساتھ یہ ایک اہم عہدہ ہے قائدہ حضب اختلاف کا سینٹ میں جو کہ پی ڈی ایم کے ہاتھ لگ چکا ہے نون لیگ تو خالی ہاتھ رہ گئی نون لیگ کے ہاتھ کچھ بھی میں یہ فیصلہ ہوا ہے یہ ہی ہمارے ہوں گے اور انہوں نے کل یہ دعویٰ کیا تھا کہ اکثریت ان کے پاس ہے لیکن آج یہ ثابت ہو گیا کہ سینٹر کے اکثریت ان کے ساتھ نہیں تھی وہ یوسف رضا کی علانی کے ساتھ تھی باکسن بیپس پارٹی کے ساتھ تھی اور اسی وجہ سے وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے اب میری طلاقے مطابق چونکہ مسلم لیگ نون کو یہ بہت بہت دھچکا لگا ہے مسلم لیگ نون سمجھتی تھی کہ ان کا اپوزیشن لیڈر ہوگا اور اس کے بعد وہ وہاں پار بیٹھ کے بات کر سکیں گے کہ قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹر میں بھی ان کا اپوزیشن لیڈر ہے اسی طرح پنجاب اسمبلی میں بھی ان کا اپوزیشن لیڈر ہے تو یہ وہ ایک چاہتے تھے لیکن اس بات کے اس ایورٹ کے بعد جب یوسف رضا کیلانی کا اپوزیشن لیڈر بن گئے تو مسلم لیگ نون کے اندر نہائید مایوسی پھیل چکے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر خود ان کے اپنے جو لوگ ہیں انہوں نے مریم کو یہ واضح کہنا شروع کر دیا کہ ہم پہلے کہتے تھے کہ پاکستان بی بس پارٹی آپ سے ہاتھ کر رہی ہے لیکن آپ نہیں سمجھتی تھی اور آپ اس کے باوجود بلاول بٹھو جو ہے اس پر اعتبار کرتی تھی جس پر مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک شدید نہ صرف بری بحث شروع ہو گیا بلکہ آپس میں اطلافات بھی شروع ہو گیا دوسرا میں نے جتنا پہلے 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 تھا کہ مولانا فضل الرحمن اور میاں نوازشریف کا رابطہ ہوا ہے جس پر میاں محمد نوازشریف نے مولانا فضل الرحمن کو سخت نوڑازگی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ مولانا صاحب میں نے آپ سے کہا تھا کہ بی بس پارٹی ہمارے ساتھ ہاتھ کر جائے گی اور بی بس پارٹی نے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہے اور بی بس پارٹی کے ساتھ آپ مزید نہیں کر سکتے اگر بی بس پارٹی نے ہمارے ساتھ چلنا ہے تو کھل کر وہ ثابت کرے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے لیکن بیوز پارٹی صرف اپنا فائدہ لینا چاہتی ہے نہ وہ سطیفے دے گی نہ حکومت گرائے گی اور نہ ہی حکومت غلاب کسی تحریک میں وہ رول ادا کرے گی جو ایک ایک ویننگ رول ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی یہ نواز شریف جو ہے کچھ دیر بعد اپنی پارٹی کے دیکھر احمد اہنموں سے بھی بات کریں گے اور اس کے بعد ان کا ایک نیا لاحی عمل جو ہے وہ سامنے آئے گا یہ نیا لاحی عمل بھی سامنے آ سکتا ہے ایڈیٹر فورم رانہ عظیم صاحب مارسط موجود تھے آپ کا شکریہ